سورت نصر کی ابتدا ہے نصر کے معنی مدد سور نصر مدنی ہے ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا اور ایک روایت کے مطابق یہ نازل ہونے والی سورتوں میں آخری سورت ہے نازل ہونے والی آخری آیت الگ ہے لیکن وہ آخری آیت جس سورت کی ہے وہ سورت تو نازل ہو رہی تھی لیکن سورتوں کے اعتبار سے یہ سورت ایک روایت کے مطابق سب سے آخری سورت ہے یہ جب سورت نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کی کسرت فرمائی آپ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ اللہ کا ذکر اور استغفار بہت کسرت سے کرنے لگے اور تقریباً اسی یا پچاس دن اس سے بھی قلیل وقفے تک آپ دنیا میں جلوہ فروز رہے اور پھر آپ کا وسالہ ظاہری ہو گیا یہ جب سورت نازل ہوئی تو ایک روایت میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت کے نازل ہونے سے سمجھ لیا تھا کہ اب جدائی کی گھڑیاں قریب ہیں اس میں تین آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہرمان نیہت رحم کرنے والا جب اللہ کی مدد آگئی اور فتح آگئی یعنی مکہی مکرمہ فتح ہو گیا اور پورے عرب میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے ساری رکاوٹیں ہٹ گئیں اور آپ کا مشن مکمل ہوا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَا فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجَا قرآن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو کہ وہ دینِ الٰہی میں اللہ کے دین میں گروہ در گروہ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں فتح مکہ کے بعد ایک ایک دن میں ہزاروں افراد ایمان لانے لگے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ غَبِّكَ پس اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے خوبی بیان کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کیجئے وَسْتَغْفِرْهُ اور اس کی بارگاہ میں خوب استغفار کریں وہ تو معصومن الخطاں ہیں بلکہ وہ معصوموں کے سردار ہیں ہماری تعلیم ہے کہ جب بھی اللہ کا فضل اللہ کا کرم ہو ہمیں چاہیے خوب اللہ کی پاکی بیان کریں ایک دفعہ کہیے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اور دوسری چیز کہ جب بھی اللہ کا کرم ہو استغفار کی کسرت کریں یعنی اپنا ذاتی کمال نہ سمجھیں بلکہ عجزی کریں جتنی بھی عبادت کر لیں یہ سمجھیں ہم تو ناچیز ہیں ہم تو حکیر ہیں ہم تو گناہگار ہیں ایک مردہ محبہ سے کہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ انہو کانا طوابا بے شک وہی سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اس سورہ مبارکہ کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو غیبی انداد چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اس سورہ مبارکہ کو کسرت سے پڑھے اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں کوئی تعداد مقرر نہیں جتنا ہو سکے مشکل میں گھرا ہوا شخص اس سورہ مبارکہ کو اس نیت سے پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی غیبی انداد فرمائے گا دوسری بات سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوب الی اس وظیفے کی بھی کسرت کرنے سے مشکلات حل ہوتی ہیں اور روزی میں برکت ہوتی ہے غیبی انداد ہوتی ہے بلکہ جو تقدیروں میں مشکلیں لکھی ہیں وہ بھی اللہ کے کرم سے ٹل جاتی ہیں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درد و سلام پہنے اللہم صلی علیہ السلام محمد و علیہ السلام مولانا محمد مبارک و سلام صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا غسون اللہ